بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اپنے محترم بیور سے ایک خاص درخواست کرنی تھی وہ درخواست یہ کہ بہتی اہم اور پاکیزت دن آنے والے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اپنا عقیدہ نہ چھوڑیں اور کسی کے عقیدے کو نہ چھڑیں کیونکہ مجھے ایک محترم بیور کا میسیج آیا ہے کہ فاروق آدم حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت پر آپ نے لادمی وی لاغ کرنا ہے تو آج میں انشاءاللہ ان کی شہادت پر ایک وی لاغ کروں گا اور اس پروپیگنڈے کا جواب دوں گا کہ سکندر آزم اصل میں کون تھے وہ مکدونیا کا الیکزینڈر تھا یا اسلام کا فاروق آدم تھا اور آپ کو فرق بتاؤں گا سکندر آزم میں اور فاروق آدم فاروق آدم میں لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پوری دنیا پر قبضہ ہے اور پورے جو ذرائع بلاغ ہیں ان پر گوروں کا یا یہودیوں کا قبضہ ہے سکندر آدم کو بار بار پورٹریٹ کیا جاتا ہے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسے فیکٹس رکھوں گا کہ جو ہے وہ سکندر آزم وہ فاروق آدم کے سامنے آپ کو اس طرح نظر آئیں گے جس طرح سورج کے سامنے چراغ ہو تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی سمات کرنی ہے اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے اور خاص کر اپنی نئی نسل تک لازمی پہنچانی ہے جو ہمارے ہیروز ہیں تو بات وہی کروں گا کہ اپنا عقیدہ چھوڑینا اور کسی کے بھی عقیدے کو چھیڑینا اور جنت اور دوزہ کا فیصلہ یہ اللہ پاک کو کرنے دیں اللہ پاک بہتر جانتے ہیں وہ لطیف الخبیر ہیں وہ دلوں کے حال جانتے ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے اور وہ یعنی خجور کی جو گھٹلی ہے اس گھٹلی پر جو پردہ ہوتا ہے اس پردے جتنی بھی کسی سے زیادتی نہیں کریں گے لہٰذا آپ بالکل اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور دوسروں کو آزادی دیں کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں اس کے علاوہ سیاسی کت خانے میں پی ٹی آئی نے آج جلسہ منصوب کر دیا ہے میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ براہ راز دکھوں گا لیکن جلسہ منصوب ہو گیا اس کے پس منظر میں کیا ہے یہ ڈسکس کریں گے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہر چیز سے حالانکہ اپنی پوری عزت اس سسٹم نے دو پر لگا دی اور جتنی کمائی کی تھی اس سسٹم نے اٹھتر سال میں حالانکہ کوئی خاص کمائی نہیں تھی کوئی خاص جمع پونجی نہیں تھی لیکن جو تھی وہ بھی ساری انہوں نے غارت کر دی اور اس ایک بھگوڑے شخص کے لیے لیکن یہ بھگوڑا شخص آپ سنا ہے کہ محرم کے بعد اس کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ دوبارہ جلسے شروع کرے گا بس میری درخواد یہ ہے کہ جو اگر کوئی جلسے میں جائے اور جلسے میں جانے کی غلطی کرے تو پلیز اس مہینے کا بل لے جائے کیونکہ پہلے جب حکومت میں نہیں تھا تو بل آتے تھے تو جب پندرہ روپے کا یونٹ تھا تو اس کو بوہ سیر بڑی تانگ کرتی تھی یعنی دو بوہ سیریں ایک وہ والی اور ایک موں والی بوہ سیر اس کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی تو وہ بل اس کو دکھا دینا ہے اس کے ہاتھ میں تھما دینا ہے کہ میاں صاحب جو آپ کی بوہ سیر چمک اٹھتی تھی یہ ذرا بل آپ دیکھ لیں ڈاکٹر دانش نے رانہ سنولو سے سوال کیا کہ یہ موسی نکوی وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں اور دو طاقتوار وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں تو آپ اس پہ کیا کہیں گے تو رانہ سنولو نے کہا کیونکہ شرم حیاء تو ان کے پاسے بھی نہیں گدری نہ بھٹکی جب تقسیم ہو رہی تھی شرم حیاء تو یہ نون لیگ والے سائٹ مار گئے انہوں نے کہا ہمارا کیا لینا دینا شرم حیاء سے تو رانہ سنولو نے جواب دیا کہ اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ سوال آپ شباہ شریف سے پوچھیں یا پھر موسی نکوی سے پوچھیں کیونکہ یہ تو دوبارہ اب لانچنگ پیٹ پہ پہنچا دیا گیا ہے میرا خیال ہے اب لانچنگ پیٹ کی بھی بس ہو گئی ہوگی جہاں سے جتنا اس شخص کو لانچ کیا گیا ہے پچاسی سے لے کر اور جتنا وہ فرزند زرداری کو لانچ کیا گیا ہے لیکن وہ جس طرح آپ نے کوئی شرلی دیکھی ہوگی کہ تھوڑا سا اوپر آگ پکڑتی ہے تھوڑا سا اوپر جاتی ہے اور ٹھوس کر کے گر جاتی ہے ان دونوں کا اب یہی حال ہے یہ دوبارہ جو ہیں ری لانچ اسی شرلی کی طرح ہوگا آگ پکڑے گا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور ٹھوس ہو کر جو ہے وہ زمین پہ گر جائے گا کیونکہ جس حقیقت کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ قوم نکمی سے ہی قوم سس سے ہی قوم جو ہے وہ باہر نہیں آتی لیکن بارال قوم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں یہ ہمارے کتنے غم خواہ ہیں اور پہلے دن سے یہ فکس میچ کھیل رہے ہیں یہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فکس میچ کھیل رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ فکس میچ کھیل رہے ہیں یہ مولانا فضل رمان کے ساتھ فکس میچ کھیل رہے ہیں کیونکہ عمران خان بتا بتا کر تھک گئے تھے کہ یہ شخص جب لاہور جم خانے میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو امپائر جو ہے وہ کمیشنر ہوتا تھا لاہور کا یا ڈی سی ہوتا تھا اور وہ اسے اوٹ نہیں دیتے تھے اس بات کے گواہ وہ حامد میر بھی ہیں بارحال نواز شریف ٹھوس ہے اس کو جتنی دفعہ آپ لانچنگ پیٹ پلائیں یہ لانچنگ پیٹ کے بھی آپ بیسری ہے لیکن ان کو پتہ ہے انہوں نے نہ ووٹ حاصل کیے نہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیئے نہ ان کو جو ہے نہ لوگوں نے موں لگایا بس موسی نکویوں کی یہ حکومت ہے یہ رانہ سناؤلہ کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی حکومت کس طرح بنی کس نے بنوائی کیوں بنوائی کیونکہ میں نے آپ کو کیانی ڈاکٹرائن کے بارے میں بتایا تھا کیانی ڈاکٹرائن یہ تھا کہ اب ہم نے سامنے نہیں آنا مشارف والے تجربے کے بعد اب ہم نے پیچھے بیٹھنا ہے اور ہم نے جو ہے وہ لگاہ میں کھنچنی ہے اور ہم نے وہاں سے بیٹھ کے دوریاں ہلانی ہے آپ کو آپ یاد کریں جس دن باجوہ جا رہا تھا اور یہی آرٹیکل سکس کے لیے کافی ہے کہ اس دن باجوہ نے اختتامی تقریب میں کہا کہ ہم نے فروری میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے ہم نیوٹرل ہو جائیں گے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے جو گند ہوتا رہا یعنی فروری دو ہزار تئیس سے پہلے اس میں ہم شامل تھے ہر چیز میں ہمارا لچتا لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے بارال یہ بھاڑے کے جو ٹٹو ہیں یہ جو انکرز آج کل بیٹھے ہیں ان کو یہ سوال پوچھتے ہو بھی شرم نہیں آتی کہ موسن نکوی یہ کر رہا ہے اور موسن نکوی وہ کر رہا ہے حکومتی موسن نکوی کی ہے حکومتی رشتہ داروں کی ہے حکومتی جو ہے نا وہ اکربہ پروری کی ہے تو پھر رانہ سنولہ کس کھیت کی مولی ہے جو خود جو ہے وہ بری طرح ہارا فیصلہ بات ہے اس بیچارے کو فارم فورٹی سیون نہیں دیا گیا بہرحال نباز شریف صاحب فارغ ہیں کیونکہ رانہ سنولہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کا فیصلہ موسن نکوی کریں گے یا شباز شریف کریں گے شباز شریف والا بھی انہوں نے تکلف کیا ہے شباز شریف کو ہر کوئی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ شباز شریف کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک کلومیٹر کے فاصلے تک جس طرح وہ میزائل ہوتے ہیں نا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اگر کوئی جرنیل گزرے تو شباز شریف سون کے بتا دیتا ہے کہ ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں جرنیل گزر رہا ہے یعنی وہ بو سون کے بتا دیتا ہے شباز شریف تو شباز شریف کیا بات کرے گا برحال پی ٹی آئی نے کافی تیاریاں کی اب اس پہ دو آ رہی ہیں کل میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کو لائب دکھوں گا میرا پورا پرگرام تھا لیکن جلسہ منسوخ ہو گیا اب اس کی دو سائٹز ہیں جو اس کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ایک دبعہ پھر پلین کر چکی تھی ن او سی منسوخ کر کے کہ تصادم ہو تصادم میں شیلنگ ہو تصادم میں جو ہے وہ لاتھی چارج ہو اس کے علاوہ تصادم میں پرچے جو ہے وہ درج کیے جائیں اصل میں پی ٹی آئی اب نو مئی کے بعد نہ وہ دودھ کا جلا چھاچ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے نو مئی کے بعد پی ٹی آئی میں ایک نفسیاتی خوف بیٹھ گیا ہے اور کسی حد تک جائز بھی ہے کیونکہ یہ سسٹم کسی حد تک بھی جا سکتا ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اندر پہلے ایک ننگ دھڑنگ شخص جو ہے وہ کھڑا تھا تو وہ اندر داخل ہونے والا شخص وہ بچارہ ادھر موکار کے باہر بھاگ گیا کہ ظاہر ہے اندر بندہ بغیر سطر کے کھڑا ہے ننگا کھڑا ہے تو اندر والے نے کہہ کر لگا کر کہا کہ میرے ڈر کی وجہ سے دیکھا ہے کس طرح بھاگ گئے تو اب یہ سسٹم ننگ دھڑنگ ہے ان سے کوئی بھی جو ہے نہ آپ کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں اندت کیس کے بعد یعنی یہ یہ کیس بنا سکتے ہیں کہ آپ لوگ پیدا کیوں ہوئے پہلے یہ بتائیں اور پیدا ہونے کی وجہ بتائیں اور یہ جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہو اس کا یہ ڈی این اے کرا سکتے ہیں یعنی ان سے آپ کوئی بھی توقع نہ رکھیں بہرحال قیادت کا موقع یہ تھا پھر وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی طرف سے درخواست بھی دلوا دی گئی کہ ہم تانگ ہوں گے ہمارے بزرگ بیمار ہیں یہاں پہ گانے ہوں گے محرم آ رہا ہے اور سارا کچھ وہ درخواست بھی دلوا دی گئی تو یہ لیڈروں کا موقع ہے کہ جی وہاں پہ تصادم کا خطرہ تھا جتنے لوگ جو ہیں ابھی باہر رہ گئے ہیں ان سب کو پکڑنے کا منصوبت تھا ان پہ دیشتگردی کے مقدمے درج کرنے کا منصوبت تھا بہرحال لیکن دوسری طرف اگر ورکروں کو دیکھیں تو ورکرز جو ہے وہ بہت غصے میں ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے ورکرز کو کہہ دیا اور کوئٹہ تک مستونگ تک یوب تک جو کارکن تھے وہ رات کو پہنچائے تھے انہوں نے پوری رات وہیں پہ گزاری ہے اب دو طرفہ بیانیاں چل رہا ہے ایک کارکنوں کا ہے ایک لیڈروں کا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا بیانیاں جو ہے وہ بہتر ہے کارکن کافی غصے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیادت ہے یہ کمپرومائزڈ ہے یہ جو قیادت ہے یہ بزدل ہے یہ جو قیادت ہے یہ قربانی نہیں دے سکتی اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے برحال حکومت نے حسب معمول عدلیہ نے عدلیہ کی مداخلت سے نو سی ملا تھا لیکن حکومت نے نو سی منصوب کر دیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں کون عدلیہ کو پوچھتا ہے کون ججوں کو پوچھتا ہے یہاں پہ جبر ہے یہاں پہ فستائیت ہے یہاں پہ ظلم ہے اور اگر ججوں کے پاس جائیں تو آخر میں بات پہنچ جاتی ہے قادی فائز عیسیٰ کے پاس اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نظام کی جو روح ہے اس نظام کا جو سب سے بڑا سہولتکار ہے وہ قادی فائز عیسیٰ ہے پھر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا برحال یہ ایک اچھی ایکٹیوٹی تھی لیکن میں اپنی پرسنل رائے دے دوں کل آپ کو انقلاب فرانس کا بتایا تھا اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بہت کم ویورز نے وہ دیکھا ہے حالانکہ وہ سننے والی چیز تھی اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری قوم کی جو سب سے بڑی خامی ہیں معذرت کے ساتھ وہ ہے سننا کسی کی بات کو سننا ہم صرف بولنا چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم حکیم ہیں ہم مفتی ہیں ہم مولوی ہیں ہم سائنسدان ہیں ہم بیوروکریٹ ہیں ہم ہر چیز ہیں یعنی ہم نے سننا کسی کو نہیں ہے کہ کسی کی بات سن لیں یہ میں منحیس القوم اور ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو کل میں نے جو وی لاغ کیا تھا پاکستان انقلاب کے دھانے پر وہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے میں کئی دفعہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ویڈیو لائک کر دیا کریں میں اس پائے کا یوٹیوبر نہیں ہوں مجھے آپ ایک مزدور کنسیڈر کیا کریں کہ میں ایک مزدور ہوں نہ میں کوئی مشہور آدمی ہوں اور نہیں میں کوئی جو ہے نہ آپ کہیں کہ بہت بڑا وی لاغر ہوں اور میرے جو سیٹھ ہیں جو مجھے تنخواہ دیتے ہیں وہ عام لوگ ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے سیٹھ وہ جو بیٹھے ہیں بھوں کے جو ہے وہ الیکٹونک میڈیاز پہ ہم ازاد ہیں اور ہمیں جو تنخواہ دیتے ہیں وہ پاکستان کے عام لوگ دیتے ہیں اس بات کا بڑا گھومند ہے الحمدللہ کہ ہمارے سیٹھ پاکستان کے عام بند ہیں لیکن جس طرح میں نے کہا اگر آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اگر آپ کومنٹ میں ایک لفظ بھی لکھ دیتے ہیں اور آپ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے ہم خیالوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو جو چینل کی رینج ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ سے یہی توقع ہے آپ سے یہی امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے اب میں نے آپ کو اس پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے جو ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کل پر سوں یکم محرم ہوگا اور یہ وہ دن تھا جب دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر عمر ابن خطاب کو زخمی کیا گیا اور کچھ دنوں بعد وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ ایک میسج آیا کہ آپ نے عمر ابن خطاب پر لازمی بھی لوگ کرنا ہے تو میں اسی سلسلے میں یہ کر رہا ہوں امید ہے نوجوان نسل کو آپ لوگ سنائیں گے اور سکندر آزم آپ کو ایک ذرہ نظر آئیں گے فاروق آزم کے سامنے اور جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ ذرہ ابلاغ پہ ان کا کینٹرول ہے کتابوں پہ اور سارا تو سکندر آزم سکندر آزم اب فرق آپ نے خود کرنا ہے کہ کون سکندر آزم تھا ان میں سے سکندر آزم کون تھا مکدونیا کا الیکزنڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے آج ایس ایم ایس کا دور ہے موبائل کا میسیجنگ سسٹم چند سیکنڈ میں خیالات کو دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دیتا ہے جدید دور کی اس سہولت سے آپ کارئین اور ناظرین بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ مجھے ایک ٹیکسٹ آیا کہ اس پہ جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے وی لوگ کرنا ہے آج تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی وجہ سے اس میں سوچ رہا ہوں مکدونیا کا الیکزینڈر سکندر آزم تھا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے بچپن میں پڑا تھا مکدونیا کا الیکزینڈر بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا تئیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائی فائیڈ میں مبتلا ہوا اور تین سو تئیس قبل مسیح میں تینتی سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزنڈر دی گریڈ سکندر آزم کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر آزم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج اکیسوی صدی کے نمے سال کے پہلے دن میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہوتے ہوئے الیکزنڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق حاصل ہے میں دنیا بھار کے مورخین کو سکندر آزم اور حضرت عمر فاروق کے آزم کی فتوحات اور کارناموں کے معازنے کی دعوت دیتا ہوں آپ بھی سوچئے الیکزنڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اسے رسو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی اور جب وہ بیس سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق آزم کی سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گدرا تھا آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے بڑے ہوئے تھے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندادی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر آزم نے اورگنائزڈ آرمی منظم فوج کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق نے دس برسوں میں ڈس آرگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاورز بھی شامل تھیں آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آپ دوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام بھی چلایا تھا الیکزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپس علار حضرت خالد بن ولید کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن عبی وقاس کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارس بن قاب سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن آس کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمس کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا لیکن مجال ہے کسی کو حکم ادولی کی جرت ہوئی ہو الیکزینڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت فاروق عاظم نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں آپ نے نماز فجر میں اس صلات و خیر منن نوم کا اضافہ کرایا آپ کے عہد میں نماز تراوی کا باقیدہ سلسلہ شروع ہوا آپ نے شراب نوشی کی صدا مقرر کی سن سن حجری کا اجراک کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخائیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قیم کرایا فوجی چھامنیاں بنوائیں اور فوج کا باقیدہ محکمہ قیم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عودداروں اور والیوں کے اساسے ڈیکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کا اعتصاب شروع کیا آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوکی داری کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مور پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت گئے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیون تھے اور ان پیون میں ایک سرخ چمڑے کا پیون بھی تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے آپ کو نرم اور باری کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عوضے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عوضے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹوبلیٹی کرتے تھے دیکھ لیں اساسے ابھی آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیت فرماتے تھے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باری کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا ملازم نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے اور آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا جی دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروق کے نام سے مشہور ہو گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا کرز ادا کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھوکت نہ ہوگی آپ کے عدل کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا دینے سے اتنی دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی چرواہہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا آج دنیا میں حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نہیں ہیں میں دنیا بھار کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیکزینڈر دی گریٹ کو حضرت عمر فاروق عظم کے سامنے کیونکہ الیکزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ عمر فاروق عظم نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا جبکہ حضرت عمر فاروق کے بنائے نظام دنیا کے دو سو سے زائد ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاخانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپائی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھوٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ بے آسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائیٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو گریٹ تسلیم کرتی ہے وہ انہیں ساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نیرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر عمر فاروق کے عظم رضی اللہ تعالی انہو بھی تھے یہ تھے حضرت عمر فاروق اور یہ وہ خلیفہ ہیں جن سے چادر کے متعلق بڑا مشہور سوال ہوا تھا کہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی اور یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے خلیفہ بن کر پہلا حکم خالد بن ولید کو ڈسمس کر دیا تھا اور خالد بن ولید جیسے سٹیچر کے بندے کو بارحل اب یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگوں تک لازمی پہنچائیں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کے رزقوں اور آپ لوگوں کے دسترخانوں میں وسط دے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ